بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں زنگر برگر کریسپی زنگر برگر جب ایک بار یہ آپ گھر میں بنائیں گے تو اس کے بعد آپ باہر سے نہیں منگوائیں گے گھر میں ہی بنائیں گے بہت جلدی بن جاتا ہے اور بہت مزے کا بنتا ہے اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کرنا ون اینڈ ہاف کپ دودھ ایڈ کر رہی ہوں بال میں یہ ریگولر دودھ ایڈ کر رہی ہوں اب اس میں دو ٹیبل سپون فریش لیمن کا جوس ایڈ کر رہی ہوں لیمن کا جوس ایڈ کر کے ایک منٹ اس کو سیڈ پر رکھتی ہوں ایک منٹ ہو گیا اب اس کو مکس کرتی ہوں اور ساتھ ہی اس میں ایڈ کرتی ہوں سپائسز سپائسز جو ہم نے رکھے ہیں وہ ہم نے کچھ اس طرح رکھے ہیں ون اینڈ ہاف ٹی سپون نمک دو ٹی سپون سکھا دنیا کٹا ہوا پاورڈر ہے تو پاورڈر ایڈ کر سکتے ہیں دو ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر دو ٹی سپون گارلک پاورڈر دو ٹی سپون جینجر پاورڈر ون ٹی سپون اور اگنو اچھا جیے ایک انڈہ ہم ایڈ کریں گے اور اب ہم ایڈ کر رہے ہیں سپائسز جو ہم نے دکھائی ہیں اور انڈہ بھی ہم نے ایڈ کر دی ہے اور ہاف ٹی سپون مسترڈ پیسٹ ایڈ کر دی ہے اب اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے مکس کر لیا اس کو سیڈ پہ رکھتے ہیں یہ دیکھیں جی بوم لیس چکن ہم نے رکھا ہے سکس ہنڈرڈ گرام اس کو واش کر کے سٹینر میں ڈال کے رکھا ہوا تھا اب پانی سارا ڈرین ہو گیا ہے اب اس کی ہم کرنے لگے ہیں کٹنگ کٹنگ کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی دو بریسٹ کے پیس ہم نے رکھے تھے جن کا ویڈ تھا سکس ہنڈرڈ گرام ایک بریسٹ کی میں نے کٹنگ کیا ہے اس طرح میں نے دو پیس بنائے ہیں اسی طرح میں سارے پیس بناؤں گی اگر تھک ہوں تو ان کو تھن کرنا ہے تو دو پیس کی بجائے تین پیس بھی بنا سکتے ہیں کٹنگ کر کے یہ جو میں نے بیٹر بنا کے رکھا ہے اب چکن کو اس میں ڈپ کر دیوں یہ دیکھیں اسی طرح سارا چکن اس میں ہم نے میرینیٹ کرنے سارا چکن اس میں ایڈ کر کے اس کو ون آور ریسٹ پہ رکھوں گی کور کار کے یہ دیکھیں چکن سارا ایڈ کر کے مکس کر کے اس کو کور کار کے میں نے سائیڈ پہ رکھ دیا اب ہم چکن کی کوٹنگ ریڈی کرتے ہیں یہ دو کپ میں نے آل پرپس فلاور میدہ ایڈ کیا ہے اور ون کپ کارن فلور ایڈ کیا ہے اور اس میں جو میں نے سپائسیز ایڈ کرنے ہیں وہ میں نے کچھ اس طرح رکھے ہیں ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون گارلک پورڈر ون ٹی سپون ریڈ چلی پورڈر ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ون ٹی سپون بیکنگ پورڈر بیکنگ سوڈا نہیں بیکنگ پورڈر ٹو ٹی سپون چکن پورڈر یہ ہم ایڈ کرنے لگیں سپائسیز ایڈ کر کے اب ان کو اچھے سی مکس کرتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کر کے سائیڈ پر رکھتے ہیں اب ہم زنگر برگر کی سٹفنگ ریڈی کرتے ہیں یہ دیکھیں جی بند گو بھی گریٹ کر کے بال میں ایڈ کی ہے اور کھیرٹ گاجر یہ گریٹ کر کے ایڈ کی ہے بال میں اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں ہاف ٹی سپون بائٹ پیپر اور ہاف ٹی سپون نمک اور دو ٹی بل سپون پی سیوئی چینی شگر پورڈر ایڈ کر رہی ہوں اور ہاف کپ مائنس ایڈ کر رہی ہوں اب اس کو اچھے سے مکس کرتی ہوں اس کو اچھے سے مکس کر کے فریج میں رکھتی ہوں یہ دیکھیں جی ون آور ہم نے چکن کو میرینیڈ کر کے رکھا ہے اب ہم فرائی کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں جی جو سپائسیز اور میدہ اور کارن فلور ہم نے مکس کر کے رکھا تھا ایک کوڈ ابھی ہم سیمپل اس کا کر رہی ہیں جیسے پریس وغیرہ نہیں کرنا اب پھر جو یہ جس میں ہم نے میرینیڈ کر کے چکن کو رکھا ہوا تھا اس میں ٹپ کیا ہے پھر ہم نے میرینیڈے کو دکھایا ہے اچھے سے اب میرینیڈہ جو ہے نا یہ اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے ایسے ہیں جیسے مکاری ہوں نا اسی طرح بلکل کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس کے اوپر گرمز بنانی ہے دیکھیں اس طرح ہم نے اچھے سے اپلائی کیا ہے اس کے اوپر میرینیڈہ اور کارن فلور اب ایکسٹر جو میدہ اور کارن فلور تھا وہ ہم نے شیک کر کے نکال دیا ہے آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اس میں اب ہم ایڈ کر رہے ہیں اور میڈیم فلیم پہ ہم اس کو فرائی کر رہے ہیں یہ تین سے چار پیس ہم پین میں ایڈ کر کے فرائی کر رہے ہیں یہ دیکھیں تین سے چار منٹ بعد اس کی میں سائیڈ چینج کر رہی ہوں رائٹ وے سائیڈ نہیں چینج کرنی اور جیسے میں نے ون بائی ون ایڈ کی ہے اسی طرح میں ٹائم کے ساب سے تین سے چار منٹ بعد ان کی سائیڈ چینج کروں گی یہ دیکھیں جی آٹھ سے نو منٹ میں یہ فرائی کی ہے ہم نے میڈیم فلیم پہ ہم نے فرائی کی ہے تو اسی طرح ہم سارا فرائی کریں گے چکن اچھا جیسے میں نے یہ چکن میرینیڈ کر کے رکھے آپ میرینیڈ کر کے اس کو پریج میں رکھیں جب دل کریں جب دل کریں ان سے چار دن یہ میرینیڈ کر کے راکھ سکتے ہیں جب دل کریں تو فریج میں سے نکالیں اور فرائی کریں اور زنگر برگر بنائیں اور انجوائی کریں جیسے اب ونٹر شروع ہو رہا ہے تو بیٹھے بیٹھے ٹی وی دیکھتے دیکھتے بھوک لگ جاتی ہے کچھ کھانے کو دل کرتا ہے تو فریج میں سے نکالیں اور چکن فرائے کریں اور زنگر برگر بنائیں اور انجوائے کریں یہ دیکھیں اب ہم زنگر برگر ریڈی کر رہے ہیں ہم نے یہ بند جو ہے نا کچھ ہم نے مایکرووی میں گرم کی ہیں اور کچھ ہم نے سٹوو کے اوپر توا رہ کے گرم کی ہیں تو دونوں طریقے سے ہی ہیں لیکن مجھے جو بیسٹ لگے نا وہ توا رہ کے جو ہم نے گرم کی ہیں نا وہ کریسپی بنے اور جو مایکرووی میں ہم نے رکھی ہیں نا وہ کریسپی نہیں بنے تو اس لیے میں کہوں گی کہ آپ اوے کے اوپر گرم کر کے ٹوست کر کے نا تو آپ بنائیں وہ زیادہ مزے کے بنے ہیں یہ اوپر ہم برگر سوس ایڈ کر کے چکن کے اوپر اس کے اوپر ہم نے بند کا پیس رکھے اور سوس آپ اپنی پسند کے صاحب سے ایڈ کر سکتے ہیں کم زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں تو بہت ہی مزے کے یہ زنگر برگر بنے ہیں چکن اندر سے سوفٹ ہے اوپر سے کریسپی ہے اور آپ ایک بار ضرور ٹرائی کرنا اگر آپ کو ہمارے بنائے ہوئے زنگر برگر پسند آئیں ریسپی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کرنا دعاوں میں یاد رکھنا خاضر ہوتے ہیں ایک نئی ریسپی لے کر تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی